جنہی انسانوں کی آنا بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کی شخصیت بہت کمزور رہ جاتی ہے آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے جتنی زہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ زہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں اور جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں جسے گرم روزے کی پیاس متقی نہ بنا سکی اسے کوئی اور چیز کیسے متقی بنا سکتی ہے جسے تھنڈے پانی کا افتار شکر گزار نہ بنا سکا اسے کوئی اور چیز کیسے شکر گزار بنا سکتی ہے جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو شمار کریں جو اگر چھن گئیں تو جینا مشکل ہو جائے گا اندھے پان کی ہر قسم ہی بری ہے مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے اور یہ اندھا پن تاثر سے پیدا ہوتا ہے انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے جو لوگ ایمان اور اخلاق کی رہا پر چلتے ہیں جنت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے اور جو لوگ خواہش اور تعصب کی رہا پر چلتے ہیں جہنم خود با خود ان کی منزل بن جاتی ہے انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی کا رویہ آپ کے علم و اخلاق کی شکیست ہے انتہا پسندی کے جواب میں توازن پر قائم رہنا آپ کے علم و اخلاق کی فتح کی علامت ہے جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے ناغ پالتے ہیں وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں سبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی سبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی سبر کے رنگوں سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں ندامت توبہ کے دروازے کی اصل کنجی ہے جبکہ سرکشی اور تعویل اس دروازے کے کفل ہیں روزہ جنت کا دروازہ ہے مگر یہ دروازہ صرف وہی شخص کھول سکتا ہے جو روزے کی مشکت کو تقوی کی کنجی میں بندل سکے